سورة البقرہ کی آخری دو آیات جو کہ آیہ نمبر 285 اور 286 ہے اس کے بہت فضائل آتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ اس زمن میں ایک سیریز سٹارٹ کی جائے جس میں ہر ایپیسوڈ میں حدیث شریف سے اس کے ایک ایک فوائد بیان کیے جائیں تو اس زمن میں آج ہم پہلی حدیث دیکھیں گے یہ آخری دو آیات ہیں سورة بقرہ کی آمن الرسول بما انزل ایلیہ من ربی والمومنون سے فانصرنا على القوم الكافرین یہ جو آخری دو آیات ہیں آیہ نمبر 285 اور 286 اس زمن میں جو آج آپ کے سامنے میں حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے راوی ابی مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہو ہے ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآیتانی من آخر سورة البقرہ من قرأہما فی لیلت کفاتہو کہ حضور نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو بھی رات کو پڑھ لے تو وہ اسے کفایت کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ان دو آیتوں کو پڑھنے کا رات میں احتمام کریں عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ لیں سونے سے پہلے پڑھ لیں بس اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس شخص کی کفایت فرمائیں گے اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے صحیح البخاری میں کتاب فضل القرآن میں بازابتہ باب فضل صورت بقرہ کے فضائل میں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 4722 پھر امام مسلم نے اس کو صحیح امام مسلم میں روایت کیا ہے کتاب صلاة المسافرین و قصرحہ اس میں بازابتہ باب قائم کیا ہے انہوں نے جس میں فضائل سور فاتحہ و خواتیم سورت البقرہ اس زمن میں انہوں نے اس کو حدیث نمبر 806 پھر اسی طرح امام ترمزی نے اس کو السنن میں روایت کیا ہے کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی آخری سورت البقرہ حدیث نمبر 2881 اسی طرح امام ابی دعود نے اس کو السنن میں روایت کیا ہے کتاب الصلاح میں باب تخریب القرآن میں حدیث نمبر 1397 تو یہ متفق علی حدیث ہے اس کے علاوہ اس کو سیاستہ کی دو مزید اور کتابوں میں امام ترمزی نے اس کو ترمزی شریف میں اور امام ابی دعود نے اس کو سننے ابی دعود میں روایت کیا ہے تو صیحہ ستہ کی چار کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو آیات کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر باقعیدگی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر عمل بے شک قلیل ہو چھوٹا ہو پر تواتر سے باقعیدگی سے کیا جائے تو اس کی مقبولیت اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ ہوتی ہے وما علینا اللہ البلاغ